بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے سورة النازعات وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں یعنی سختی سے جان نکالتے ہیں وَالنَّاشِقَاتِ نَشْطَا اور ان کی قسم جو آسانی سے بند کھولنے والے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور ان کی قسم جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں السَّابِقَاتِ سَبْقَا پھر لپک کر آگے بڑھنے والے ہیں اَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر معاملات کا انتظام چلانے والے ہیں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ جس روز تھر تھر آئے گی تھر تھر آنے والی تَتْبَعُهَ الرَّادِفَةَ پھر اس کے پیچھے ایک اور پیچھا کرنے والا یعنی زلزلہ آئے گا قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةَ اس دن لوگوں کے دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے اَبْصَارُهَا خَاشِعَةَ اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ کافر کہتے ہیں کیا ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وہ تو صرف ایک زور کی ڈانٹ ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةَ کہ یک لخت وہ سب میدانِ حشر میں آجمع ہوں گے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا آپ کو موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَا اور حکم دیا کہ فیرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَاءً تَزَكَّا اور اس سے کہو کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَا اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَا پھر آپ نے اسے بڑی نشانی دکھائی فَكَذَّبَ وَعَصَا مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور چالے چلنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں فَأَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی عذاب میں پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کیلئے اس قصے میں بڑی عبرت ہے کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کا جسے اس نے بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا اور پھر اس کا توازن قائم کیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها اور اسی نے رات کو تاریخ بنایا اور دن کو روشن کیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاها اس نے جانی اللہ نے اس زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاها اور پہاڑ اس نے گاڑ دیئے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے فائدے کیلئے کیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَا پھر جب وہ ہنگام عظیم برپا ہوگا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور دیکھنے والے کے سامنے دوزخ نکال کر رکھ دی جائے گی فَأَمَّا مَنْطَغَا تو جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈڑتا رہا اور اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکتا رہا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی اس کے ذکر یعنی قیامت کا وقت بتانے سے آپ کا کیا تعلق قیامت کے واقع ہونے کا وقت تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاها جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ہو رہے تھے صدق الله العظیم